بھائی مہترم سننے والوں کے لئے ایک جملہ اور ہم جو یا علی مدد کہتے ہیں یا رسول اللہ مدد کہتے ہیں ہم رسول سے مدد مانگتے ہیں ہم علی سے مدد مانگتے ہیں ایا کا نستعین ذہن میں رہے ہم جو مولا نبی سے مدد مانگتے ہیں مولا علی سے مدد مانگتے ہیں اینے توحید ہیں عقیدہ توحید سے ہاتھ نہیں اٹھائے گا یہ مجمع یہ قوم یہ ملت اس لیے کہ ہمیں پتہ آئے کہ اس پہ خرچہ بہت ہوا ہے اس پہ قربانیاں بہت دی گئیں ہیں ہم عقید توحید سے ہاتھ اٹھانے والی لوگ نہیں ہیں مگر ہم یا رسول اللہ مدد کہہ رہے ہیں یا عالی مدد کہہ رہے ہیں تو بول تو ہم رہے ہیں نا تو تشریح بھی ہم ہی کریں گے بھئی آپ تو بول نہیں رہے تو پھر آپ تشریح کیسے کر رہے ہیں کہ شرک ہو رہے ہیں کفر ہو رہے ہیں ہم حضور جب یا اللہ مدد کہتے ہیں یا رسول اللہ مدد کہتے ہیں یا عالی مدد کہتے ہیں تو یہ ہم علی کو مولا رسول کو اللہ کے عرض میں نہیں رکھتے ہیں فلسفے میں ایک اسطلاح عرض کی ایک اسطلاح طول کی یہاں استعمال ہوتا ہے طول و عرض ایک اسطلاح عرض عرض برابر برابر کو کہتے ہیں طول اوپر نیچے کو کہتے ہیں ہم جب اللہ سے مدد مانگتے ہیں مولا علی سے مدد مانگتے ہیں تو عرض میں رکھے برابر نہیں ہے برابر نہیں ہے ہمیں معلوم ہے برابر نہیں ہے ہمیں پتائے کہ برابر نہیں ہے ہم بولتے ہوئے جانتے ہیں کہ ہم کیا بول رہے ہیں ہم ان کو عرض میں نہیں رکھتے ہیں طول میں رکھتے ہیں میں جناب عابد صاحب کی خدمت میں گیا میں نے کہا حضور مجھے ضرورت ہے کچھ رقم دے دیجئے مثال کے علامہ کچھ اور نہیں ہے فرمان لگے اللہ سے مانگئے اب تین مثالیں تین تصویریں مدد مانگنے کی فرمان لگے اللہ سے مانگئے میں نے کہا جی میں اللہ سے نہیں مانگوں گا ماذا اللہ نہیں دے رہا ماذا اللہ مجھے نہیں ماننا مانگنا اس سے ماذا اللہ آپ سے مانگنا ہے یہ انداز دعا ہے مگر کافرانہ ہے اللہ کے وجود کا انکار کر کے کسی سے بھی مانگنا کفر ہے واضح اور روشن عقیدہ ہے تشیعوں کا اللہ کا انکار کر کے مانگنا یہ کفر ہے میں نے کہا حضور مجھے کسی رقم کی ضرورت ہے اللہ سے مانگئے میں نے کہا کل اللہ سے مانگا تھا آج آپ سے مانگ رہا ہوں فلا چیز اس سے مانگی ہے یہ چیز آپ سے مانگ رہا ہوں ماذا اللہ یہ انداز دعا ہے مشرکانہ یہ انداز دعا ہے مشرکانہ اللہ کے برابر کسی کو رکھنا یہ انداز دعا ہے مشرکانہ مگر ایک اور بھی تو طریقہ ہے ایک اور بھی تو تصویر ہے مانگنے کی ایہا کا نابدو ہے و ایہا کا نستعین آپ کے ذہنِ علی میں ہے میں نے کہا حضور مجھے رقم کی ضرورت ہے کہنے لگے اللہ سے مانگئے میں نے کہا میں اللہ ہی سے مانگ رہا ہوں کہا آپ تو ہم سے مانگ رہے ہیں ہم نے کہا آپ کو دیا کس نے مجھے علی سے مانگتے وقت یقین ہوتا ہے اللہ نے علی کو عطا کیا سلام آج پہے محمد و آل محمد مجھے سلام آج پہے محمد و آل محمد صبح کے ساتھ دل بولا علی مولا سلام آج پہے محمد و آل محمد یہ غیرِ خدا سے مدد نہیں ہے ہر کام کا دار و مدار نیت پر ہے العامال وبالنیات یہیں کی حدیث ہے مجھ سے پوچھا جائے گا میری نیت کیا ہے عمل انجام دینے والا بتائے گا کہ اس کی نیت کیا ہے نیت کی بنیاد پر میرے عامال ہیں اور پھر شواہد موجود ہیں قرائن موجود ہیں بھئی ایک ممبری زبان کا جملہ کہنے جا رہا ہوں جو جس جو جس کے ہاں پیدا ہوتا ہے اس کی عادتیں آتی ہیں بھئی یہ اللہ کے گھر پیدا ہونے کا نتیجہ تو ہے کہ ہاتھ ید اللہ ہے زبان لسان اللہ ہے آنکھیں این اللہ ہیں پندلیاں رجل اللہ ہیں کمر جمب اللہ ہے یہ پورا وجود این اللہ ہے یہ پورا وجود ید اللہ ہے یہ پورا وجود جمب اللہ ہے جی اچھا ساری چیزوں کے نسبت تو اللہ سے ہو گئی جب نبی مکرم نے دیکھا کہ ساری سارے آزا علی کے علی سے منصوب اللہ سے منصوب ہو گئے تو فرمایا لہموں کا لہمی دموں کا لگی تمہارا خون میرا خون ہے تمہارا گوشت میرا گوشت ہے اور اب اگر کوئی نبی سے اور علی سے مدد مانگ رہا ہے میں جملہ اور بہتر کروں اگر کوئی علی سے مدد مانگ رہا ہے تو وہ اللہ سے بھی مدد مانگ رہا ہے رسول اللہ سے بھی مدد مانگ رہا ہے